بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام دارالعلوم دیوبند کی شورہ کا اجلاس اختتام پذیر ہوا ہم آپ کو بتلا دیں دارالعلوم دیوبند کی شورہ کا اجلاس تقریباً تین دن سے چل رہا تھا جمعہ رات کے دن دوپہر میں یہ اجلاس اختتام پذیر ہوا اس کے اندر کیا کیا فیصلے لئے گئے اور کیا کیا تجاویز پاس ہوئی ہیں اور غزبہ ہند کے فتوے پر دارالعلوم دیوبند کے خلاف جو کروائی کی مانگ کی جا رہی تھی اس کے متعلق کیا بات سامنے آئی وہ تمام کی تمام ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے عالمی شہرت یافتہ دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کی شورہ کا اجلاس متعدد اہم فیصلوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا اس دوران عراقین شورہ نے غزبہ ہند کے فتوے سے متعلق دارالعلوم دیوبند کی جانب سے انتظامی افساران کو بھیجے گئے جواب پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اگر دارالعلوم دیوبند کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں لائی جاتی ہے تو عدالت کا رخ کیا جائے گا بدکی صبح نو بجے سے دارالعلوم دیوبند کے مہمان خانے میں مناقض ہوا سے روزہ اجلاس جمعہ رات کی دو پھر دوسرے روز ہی تین نشستوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا نشست اول میں ایجنڈے کے مطابق تعلیمات تعمیرات تنظیم و ترقی محاسبی سمید متعدد اہم شعبوں کے نظامہ نے اپنی رپورٹیں پیش کی جن پر عراقین شورا نے اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کچھ ضروری تنمیمات کی یہ میٹنگ تعلیمی تھی اس لئے عراقین شورا نے تعلیمی امور سے متعلق متعدد اہم امور پر گفت و شنید کر کے متفقہ طور پر اہم فیصلے لئے جس میں خاص طور پر اساتذہ کی ترقی طلبہ کے وظائف میں اضافہ ست فیصد حاضری رہنے اور امتحان میں ممتاز کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ کے انعامات میں خصوصی اضافہ اور ذابطے سے زائد غیر حاضر رہنے والے طلبہ کو اخراج کا انتباہ دینے و آئندہ سال جدید داخلوں کی منظوری کی تجویز پر مہر لگائی اس دوران عراقین شورا نے واضح کیا ہے کہ دار العلم دیوبند کی جانب سے آن لائن فتوہ دینے کا نظام بدستور جاری رہے گا ساتھ ہی عراقین شورا نے غزوہ ہند کے متعلق ان سی پی آر کے ذریعے دار العلم دیوبند کے خلاف کاروائی کی جانے کو لے کر بھیجے گئے نوٹس پر تشویش کا اظہار کیا اور دار العلم دیوبند کے محتمی مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی کے ذریعے ڈی ایم ایس ایس پی سہارنپر کو بھیجے گئے جواب پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے صاف کیا ہے کہ اگر انتظامیہ یا سرکار کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی کاروائی کی جاتی ہے تو دار العلم دیوبند عدالت کا رخ کرے گا اس سلسلے میں محتمی مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی نے بتایا کہ شورا کا یہ تعلیم اجلاس معمول کے مطابق تھا ادارے کی تعمیر و ترقی کے لیے متعلق متعدد اہم امور پر فیصلے لیے گئے کچھ اشاتیزہ کی ترقی طلبہ کے انعامات میں اضافہ اور دیگر داخلی خارجی امور پر متفقہ طور پر فیصلے لیے گئے اجلاس میں محتمی مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صدر المدرسین مولانا سید ارشد مدنی مولانا محمود مدنی مولانا محمد عاقل سہارنپوری رکن پارلیمنٹ مولانا بدر الدین اجمل مولانا عبدالعریم فاروقی حکیم کلیم اللہ علی گری مولانا رحمت اللہ کشمیری مولانا انوار الرحمن بجنوری مولانا سید حبیب باندوی سید انظر حسین میاں دیوبندی مولانا محمود راجستانی مفتی شفیق بنگلوری مولانا عاقل گھڑی دولت مولانا ملک ابراہیم نے شرکت کی جبکہ کچھ عراقین ذات عذر کی بنیاد پر شریک اجلاس نہیں ہوئے مولانا دیوبندی موسیقیشو موسیقی بناد ایک بہ thereby موسیقی موسیقی بناد موسیقی بہ لیورگ موسیقی بے موسیقی بارد